بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے بدن کی بیماریاں جنم دیتی ہیں سبز مرچ کچھی کھاؤ نظر تیز ترین ہو جائے گی لہسن کے رس میں نمک ڈال کر پی لینے سے پیٹ کا درد غائب ہو جاتا ہے مکھن ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ نہیں پھڑتے روٹی کی چوری بنا کر کھانے سے روٹی جلدی حضم ہو جاتی ہے اور پیٹ کی توند نہیں بڑھتی اگر آپ روزانہ کیلہ کھا لیا کریں تو آپ کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا پیشاب کو دس گھنٹوں سے زیادہ روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے گرم گرم کھانا کھانے سے دھانتوں کے اوپر سیاہ داگ دھبے پڑ جاتے ہیں سونے سے قبل خجور کھا لینے سے پیشاب میں رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ایلو ویرا کو کٹ کر کچھا کھانے سے کبھی میدہ خراب نہیں ہوتا جو کھانا کم کھاتا ہے ایسے انسان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا پاؤں پر تیل کی مالش روزانہ کرنے سے بیماریاں جنم نہیں لیتی پلاسٹک کے کپ میں چائے یا گرم چیز نہ پیئیں دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں بکری کے دودھ میں شہر ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے گرمیوں میں بند جوتے استعمال نہ کیا کرو اس سے نظر کی کمزوری ہو جائے گی کھیرہ کھاؤ یہ جسم کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے نیہار مو پودینے کا پانی پینے سے چہرے پر جھریان نہیں پڑتی کھٹے ڈکار آتے ہوں تو کچھا انگور کھانے سے ڈکار آنا بند ہو جاتے ہیں سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا صبح آنکھ کھلتے ہی خجور کھالو میدہ ٹھیک رہے گا آلو بخارہ کھانے سے رنگ صاف ہو جاتا ہے صبح کو جلدی اٹھنے والا جلدی بیمار نہیں ہوتا جن عورتوں کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو وہ اجوائیں نہ کھائیں اس سے جگر میں سوزش کا پرابلم ہو سکتا ہے بانچپن ہو تو ٹماٹر زیادہ استعمال کریں دو ماہ کے اندر حمل ٹھہر جائے گا کہوہ بنا کر پینے سے گلہ ٹھیک ہو جاتا ہے ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے جو لوگ نو گھنٹوں سے زیادہ نیند لیتے ہیں ان کی یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے ناشتے میں کیلہ کھانا سارا دن آپ کے موڑ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہو گے سوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کریں دیسی گی اور حلدی ملا کر چہرے پر مساج کریں کئی سالوں تک جھوریاں نہیں آئیں گی پانی میں ارکے گلاب ڈال کر نہانے سے کبھی بدن میں بدبو نہیں آتی اگر آپ اسابی تناؤں کا شکار ہیں تو صبح کے وقت دار چینی چبایا کریں میدے کی کمزوری ہو تو بکری کے دودھ میں ساگو دانا پکا کر کھائیں پیٹ بڑھنے لگے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند کترے ڈال لو پیٹ اندر جانا شروع ہو جائے گا سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے یاد رکھو ادوائیات کا استعمال ہرگز تھنڈے پانی سے مت کریں سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو ایک منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے جس سے قدرتی طور پر بلیڈ پریشر کم ہوتا ہے اپنے میدے کی حفاظت کرو کھانا وقت پر کھاؤ اگر آپ تین چار روٹیاں کھاتے ہیں تو وقفے وقفے کے ساتھ کھاؤ ایک ہی بار پیٹ بھر کر مت کھاؤ پانی یا تو کھانے سے قبل پیئیں یا کھانے کے درمیان کھانے کے بعد پانی نہ پیئیں جو دپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیئے گا اس کا میدہ خراب نہیں ہوگا قد کو بڑھانے کے لیے بانس کی جڑ کا صفوف استعمال کریں دانت ہلتے ہوں یا درد رہتا ہو تو نیم کی مسواک استعمال کریں جس کو بھوک نہ لگے انار کے دانے نکال کر اس پر نمک آلکاری مرچ کا صفوف چھڑک کر کھایا کریں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی بہت پکا ہوا مرود لے کر اس کا گودہ نکال لیں اور اس میں سوکھا دودھ ملا کر ماسک بنا کر چہرے پر لگائیں چند دن یہ ٹوٹکا چہرے پر آزمانے سے آپ کی رنگت نکھر جائے گی اور گوری ہو جائے گی موں سے بدبو آنے لگے تو رات کو موں صاف کر کے ادرک کا ایک انچ کا ٹکڑا موں میں چبائیں اور کوشش کریں کہ اس کا رس ایک منٹ تک موں میں رہے اس کے بعد پانی پی لیں موں سے ہر قسم کی بدبو ختم ہو جائے گی موں کی بدبو ختم کرنے کے لیے دھنیا استعمال کرو جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں وہ لیمون چاٹ لیا کریں کچھی گاجر چبانے سے آپ کا خون کبھی گاڑا نہیں ہوگا گاجر دل کے دورے سے بچاتی ہے ناک پر کوئی بھی کریم اچھی طرح لگا لیں پھر پانچ منٹ کے بعد ململ کے کپڑے سے کریم اتار لیں آدھے لیمون کا تازہ چھلکا دس منٹ تک رگڑیں تو آپ کے چہرے سے چھائیاں کیل محاسے بلکل باہر نکل آئیں گے میدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو تو پیٹ میں درد اٹھتا ہے تو پدینے کا کہوہ بنا کر اس میں دو چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر آپ کے ہونٹ سوچ جاتے ہوں تو یہ گردوں کے خراب ہونے کی علامت ہے اور اگر ہونٹوں پر دانے نکل آئیں تو سمجھ لو کہ میدہ خراب ہو رہا ہے پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دمہ نہیں ہوتا پدینے کے دس پتے ڈیڑھ کپ پانی میں اُبال لیں جب پانی ایک کپ رہ جائے تو دو چمچ شہد ملا کر پینے جسم سے ہر قسم کی گیس کا مسئلہ دور ہو جائے گا دودھ پی کر کبھی مچھلی مت کھایا کرو ورنہ چہرے کی جلد اور جسم کی جلد خراب ہو سکتی ہے لوہے کے برطن میں دودھ نہ پیا کرو حازمہ خراب ہو جائے گا گوشت کھا کر دودھ مت پیو دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا اگر بھوک بہت زیادہ لگتی ہو یا بھوک بلکل نہ لگتی ہو تو اُنٹھنی کا دودھ پینا شروع کر دیں رات کو خجور کھا لینے سے میدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوتا اور نہ ہی خشکی ہوگی صبح نہار مو نیم کے پتوں کو دیکھنے سے آپ کی نظر ٹھیک ہو جاتی ہے اگر پیٹ کی ہوا خارج نہیں ہوتی تو سمجھ جاؤ آپ کا دماغ کمزور ہونے لگا ہے گردن کے پیچھے درد اٹھنے لگے تو جان لو آپ کی ریڑ کی ہڈی کمزور ہونے لگی ہے جس گھر کا رنگ پیلا ہو اس گھر کی دیواروں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں روزانہ ایک کھیرہ کھانے والے لوگوں کو کبھی ورزش کی ضرورت نہیں پڑتی خربوزے کھانے سے گردے کی پتھری نہیں ہوتی کیلے کے ساتھ بادام کھا لینے سے مہواری کا درد نہیں ہوتا جو کھانا کھانے کے فوراں بعد سو جاتا ہے اس پر بزرگی جلدی آ جاتی ہے جو کھانا کھا کر دسترخوان سے ہاتھ ساف کرے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے جو کھانے کو پورا نہ کھائے ہمیشہ برطن میں کھانا چھوڑ دے اس پر بیماریاں جلدی آ جاتی ہیں جو بندہ تھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کی موت دل کے دورے سے ہوتی ہے سونے سے قبل نیم گرم پانی پین سونے سے قبل نیم گرم پانی کے تین گھونٹ پی لیے جائیں تو سو سال تک آپ کے میدے کے اندر گندگی جمع نہیں ہوگی پیٹ کی گیس کو ختم کرنا ہے تو جب کھانا کھاؤ اس کے فوراں بعد ایک خجور کا دانا کھا لیا کرو شام کے وقت گرمہ کھا لیا کرو آپ کا جگر اور صحت بہترین ہو جائے گی موسیقا aprender کی دی 1983 گیا سونے سے بھائے گئی بدنگ؟ ب